اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایس 48 نیوز ایس ڈی آل کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں میاں فیصل نظر ڈالتے ہیں آل کی اہم خبروں پر سرگودہ میں سماجی تنظیم برداشت کے زیر احتمام آج جو میں قائدی آزم کی سالگیرہ اور کرسمس کی تقریب کا انقاد کیا گیا اس موقع پر ملک افتاب احمد آوان صدر برداشت نے اس موقع پر قائدی آزم کے فرمودات پر روشنی ڈالی اور برداشت کی چیر پرسن محترمہ نیلو فرسائبہ کی قائدانہ صلاحیتوں کو سرہا اور دن بدن تنظیم برداشت کی سرگودہ میں مقبولیت اور نئے ممبرز کی آمد کی تعریف کی تقریب کی صدارت گلزار اے شیخ نے کی اور تنظیم برداشت کی کارکردگی کو سراتے ہوئے تنظیم برداشت کی ممبرشپ حاصل کی اور برداشت کے لیے اپنی خدمات کو حمدان گوش پیش کیا اور کہا کہ ملک افتاب احمد آوان کی صدارت میں صحیح معینوں میں تنظیم برداشت کام کر رہی ہے پروگرام کی ممانے خصوصی مطرمہ روبینا فروز بھٹی نمبر نیشنل کمیشن ان دی رائٹس آف چائلڈ گورنمنٹ آف پنجاب تھی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں آئی برداشت کے پروگرام میں شامل ہوں تقریب نہائیت قابل تحسین ہے میں نیلو فر بختیار صاحبہ کے حسن انتخاب کو داد دیتی ہوں کہ انہوں نے سرگودہ کی صدارت کے لیے ملک افتاب احمد آوان کا بطور صدر انتخاب کیا جو حقیقی معینوں میں کام کرنا جانتے ہیں میری نیک تمنائیں برداشت کے ساتھ ہیں اس موقع پر قائدیعظم محمد علی جناہ کی سالگیرہ اور کرسمس کا کیک کٹا گیا تقریب میں ملک آبد حسین آوان ملک منظور احمد آوان ملک تارک آوان وارس ندیم وڑائی ڈاکٹر تنویر امانت اللہ بھٹی نظیر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ شیناز رانجہ سغرا عالم شازیہ بنگش رابیان بسری اور دیگر شہر کی مختلف شخصیات نے شرکت کی تقریب کے اختتام پر تنظیم کے صدر ملک آفتاب احمد آوان نے ڈاکٹر تنویر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے آئی تقریب کی مذبانی کے فرائز سار انجام دیئے ریپورٹ رابیان بسری بیورچیف سرگودہ ایس فوٹی ایڈ نیوز